جو میرے بھائی خادمی الحرم شریف میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور اپنے ڈاکومنٹس ریڈی کروا رہے ہیں تو ان سے بھی ایک اہم پیغام ان کے ساتھ شیئر کروں گا اور جو میرے بھائی جنہوں نے اپلائی کیا وہ ڈاکومنٹ جمع کروائے ہیں یہ اسپیشلی ان کے لیے آج کی ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ کا مذبان کامن خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حاجی کامن خان تو میں میرے طرف سے ان لوگوں کو بڑی مبارک بادی میں دینا چاہوں گا کہ جن لوگوں نے اپلائی کیا تھا الحمدللہ ان کے ویزے لکھرانا شروع ہو گئے ہیں اور اللہ کے گھر میں وہ جل جائیں گے اور اللہ کے خادم بنیں گے اور سپیشلی وہ لوگ جو لوگ میری ویڈیوز دیکھ کر اپلائی کر رہے ہیں یا ہم سے رابطہ کر کے جنہوں نے اپلائی کیا تو وہاں جا کر لازمی ہمیں دعاوں میں یا رکھی گا اور ہم سے وہاں کی ویڈیوز شیئر کیجئے گا تو میں چلتا ہوں بھی اپنے ٹاپک کی طرف جو اہم پیغام میں آپ لوگوں کے لیے لے کر رہے ہیں جو کہ مجھے آج کامپنی کی طرح سے رسیب ہوا ہے تو میں سمجھتا تھا کہ اس بارے میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں اور جو نئے یا جو فرسٹ ہے میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے جو انفرمیشن لینا چاہتے ہیں خادمین حرم شریف کے حوالے سے میری اول ویڈیوز پوسٹ ہیں تمام انفرمیشن میں اس کے اندر دیوی آپ لوگ وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد دے کوئی بات سوائی میں نہیں آتی تو دین آپ کمنٹ کر دیں یا ڈسکرپشن میں مارا نمبر موجود ہے یا میری انسٹاگرام آئی ڈی حاجی کامپن کے نام سے وہاں پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں بات کروں کہ ان لوگوں کے حوالے سے جو ہم سے رابطہ کر رہے تھے اور اپنے ڈاکومنٹس ریڈی کروا رہے تھے اور ان کی کچھ ڈاکومنٹس میں بھی باقی ہوں گے تو ان سے میری اپیل ہے کہ آپ لوگ جلد از جلد جہاں جہاں پہ وہ اپلائی کر رہے تھے جن جن سے ان کا رابطہ تھا وہ لوگ کر لیں کیونکہ صرف اب وہ تھوڑا کم ٹائم رہ گیا کیونکہ ختم ہونے والے ہیں اس وجہ سے یہ تیغام میں آپ لوگ کے تک پہنچا رہا ہوں کیونکہ یہ نو کہ آپ لوگ رہ جائیں اور جو جن کے ڈاکومنٹس ریڈی ہیں وہ لوگ اپلائی کر دیں تو جو جانا چاہتے ہیں اور ایک سال سے میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور ویڈو کا انتظار کر رہے تھے تو میرے بھائی آپ لوگ اپنی ڈاکومنٹس تمام جتنے بھی ہیں ریڈی کروا لیں جو میں نے بتائی میں اور جو اگر ریڈی ہیں کچھ رہ گئے ہیں پینلی آپ وہ بھی ہم سے رات کر کے میں بتا دیں گے یہ چیزیں رہ گئے ہم کمپنی سے بات کر لیں گے انشاءاللہ کے باقی جو ڈاکومنٹس ہیں ہم ان کو بات دیں گے لیکن جو بھی ریڈی ڈاکومنٹس ہیں وہ ہمیں شیئر کریں ڈسکرپشن میں دیگر نمبر پر ہمیں ویڈس اپ کر دیں ہم کمپنی کو دکھا دیں گے اور کمپنی جو بھی ہمیں اپروال دے گی دہنا وہ آپ کو وہ بتا دیں گے اور اپنا توسید آپ کا انشاءاللہ سٹارٹ کروا دیں گے اور سیکنڈ نمبر پر جو میرے بھائی جن بھائیوں نے اپلائی کیا اپنے ڈاکومنٹس جمع کروائے میں کمپنی کو اور اپنے ایڈوانس پر ہم نے بھی جمع کروائے بھی آیا وہ ہمارے ریفرنس سے گئے ہیں یا ڈریکٹ گئے ہیں یا جس ایجنڈ کے طرح بھی ان لوگوں نے اپلائی کیا اپنے ڈاکومنٹس جمع کروائے میں ہیں کیونکہ اب ویزے لگتر آنا شروع ہو گئے ہیں الحمدللہ ہماری طرح سے بھی جو ہمارے ریفرنسیں جو گئے تھے میں سے بھی جو چند لوگ تھے جن کے ڈاکومنٹس جمع تھے پہلے سے ان میں سے کچھ لوگوں کے ویزے لگتر آ گئے ہیں اور مجھے اچھ کمپنی کی طرح سے ان کے فون آیا ہے کہ وہ لوگ اپنے بینک اکاؤنٹس بنوا لیں تو میں بھی اس ہماری چاہتا ہوں کہ بات کی جو میرے ممبرز دیکھنے والے ہیں ان تک بھی یہ پیغام پہنچے چاہے وہ کسی بھی تھو اپلائے کیا اور کسی کے ریفرنسیں بھی گئے ہیں ان کے لئے یہ پیغام ہے کیونکہ میری ویڈیو دیکھ کر ہی آپ لوگ یہاں تک پہنچے ہیں اس وقت میں چاہتا تھا کہ آپ لوگ سے یہ بات شیئر کر دوں کہ آپ لوگ جتنے بھی میرے بھائی جانے والے ہیں آپ لوگ اپنے بینک اکاؤنٹس بنوا لیں کیونکہ ٹائم جیتے ہی ویزا لگے گا اس کے بعد ٹائم بہت شارٹ ہوگا چند دن بعد آپ کی ٹکٹ بھو کروا دی جائے گی اور آپ کو فلائی کروا دی جائے گا انشاءاللہ تو اس ویسے بات میں یہ نہ ہو کہ آپ کا اس وجہ سے کام میں کوئی تخہیر ہو جائے لیٹ ہو جائے اور کامپنی والے آپ سے سوری کر لیں تو پینلی آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ آپ لوگ اپنے بینک اکاؤنٹ لازمی اپنے بنوا لیں اور جو جو مزید اس کے بعد ڈاکومیٹس کی ضرورت پڑے گی آپ کی فیملی میمبر میں کسی کے وہ آئی ٹی کارڈ مانگیں گے تو وہ ابھی آپ لوگوں کو سینڈ کرنے پڑیں گے تو جو بھی میرے بھائی میری ویڈیوز دیکھ لیں ہیں اپنے ایجنٹ حضرات سے یا کامپنی سے یا جہاں جہاں پر بھی ان کے ریفرنس سے اپنا کام وہ کروا رہے ہیں ان سے رابطہ کریں اور اس بارے میں کنفرمیشن کر لیں جن کے بنے ہوئے ہیں آفیس کی طرف سے میرے پاس انفرمیشن آتی ہے تو میں انچال آپ کے طرف شیئر کروں گا یہ آپ کے ذہن میں بھی بات آتی ہے تو آپ لوگ بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور اس میں ایک بڑا اہم سوال بھی آتا ہے کہ آپ کے کیونکہ آپ لوگوں نے بینک اکانٹ بنوانے اس میں آپ کو آئی ڈی کارڈ کی ضرورت پڑے گی تو آپ کے کیونکہ کامپنی کے پاس جمع ہے امبیسی میں گے میں ویزا لگنے کے لیے آئی ڈی کارڈ تو اس کے لیے یہ ہوگا کہ آپ لوگ کے پاس آپ کی فوٹو کاپیز ہوں گی آئی ڈی کارڈ کی یا کلر کاپیز ہوں گی آپ بینک میں جا کر اپنا یہ ان کو بتا سکتے ہیں کہ ہم نے ویزا کے لیے اپلائی کیا گا تو آپ کی وہ فوٹو کاپی پر بھی انشاءاللہ آپ کو بینک اکانٹ بنا کر دے دیں گے ایک گھنٹے میں آپ کا اکانٹ الحمدللہ کھل جاتا جو بھی ان کی ریکوائرمنٹ ہے کوئی بھی کسی قسم کا بھی آپ اکانٹ کلوا سکتے ہیں لیکن آپ کے نام سے اکانٹ ہونا چاہیے کرنٹ اکانٹ یا سیونگ اکانٹ یا جو بھی بزنس اکانٹ آپ کا بنتا ہے آپ بنوائیں لیکن اکانٹ آپ کے نام سے ہونا چاہیے اور اپنے ایجنٹ حضرات کو اس کی سکرین شورٹ لے کے بھیج دے گئے ہیں ان کے تصحیر کھیج کے بھیج دے گا اکانٹ کی اس کے بعد میں بھی چیک کی تصحیر ان کو چاہیے ہوتی ہے اور آپ کے ایک فیملی میمبر گیا آپ کی وائف یا والدین یا بھائیوں میں سے کسی کی ایک ہی وہ آپ سے آئی ڈی کاٹ کی فوٹو کافی مانگیں گے کیونکہ پاور آف ٹارنی میں بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پیچھے جو بھی مسئلے میں سائل ہوں گے آپ کے ساتھ وہ اس بندے کے ساتھ وہ اٹیچمنٹ میں رہیں گے اس ویسے یہ وہ چیزیں یہ کروا رہے ہیں آپ لوگوں سے تو اس ویسے جو میرے بھائی اپلائی کیا بھائی جن لوگوں نے ان سے میری درخواست ہے کہ آپ لوگ اپنے یہ بینک اکان لازمی بنوالے ہیں اس کے لئے آپ کی بات ذہن میں آتی ہے تو آپ کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر دیں یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے نمبر پر ہم سے رابطہ کرتے ہیں یا میری انسٹاکرام آئی ڈی حاجی کامہ خان کے نام سے موسیقہ پر رابطہ کر لیں اسی کے ساتھ اپنے بھائی حاجی کامہ خان کو دیں انجازت اور دیکھتے رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حاجی کامہ خان اللہ حافظ